بہت ہی آسان ذائقے دار اور چھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی آج میں آپ سے شیئر کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیر خان اور ویلکم کہتے ہوں آپ کو اپنے چینل سمائل ویڈر سی پیس میں آج میں آپ سے جو سینڈویچ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے جی لنچ بوکس کے لیے بہت پرفیکٹ اگر آپ ریکفرسٹ میں یوز کرنا چاہیں کسی ٹی پارٹی میں یوز کرنا چاہیں یا پھر آپ بچوں کو لنچ بوکس میں دیں تو بہت ہی بیسٹ ہے یہاں پہ میں لے رہی ہوں 500 گرام بون لیس سیکن اور یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے دہی اور یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیر سے ہمچ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی سر کا جو کہ اس کی لیے میرینیشن کے لیے بہت ہی بہترین ہے سب سے پہلے اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھنے والی ہوں یہ ہے جی 1 ٹیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ اور نمک ہمیشہ آپ نے ذائقہ کی مطابق استعمال کریں اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ سرک میچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ون تھرڈ ٹی سپون یہ ہے چلی فلاکس اور بلکل تھوڑی سی مقدار میں یہاں پہ میں نے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ تو یہ دن سپائسز کو کے ساتھ میں اس کو کروں گی میرینیٹ اور اس کے پاس نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ میں آپ سے لازمی شیئر کروں گی اس کے ساتھ میں یہاں پہ تیکہ مسالہ بھی ایڈ کروں گی جو کہ اس کے فلیول کو بہت ہی اچھا کرے گا یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں یہ ہے نیشنل کا چکن تیکہ مسالہ جو کہ میں نے ایڈ کر دیا تقریباً 1 ٹیبل سپون کے ایک ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو کر لوں گی اچھا سا مکس اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں ریسٹ پہ رکھ دوں گی اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جائے گی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ ٹینڈر تقریباً چاہ سے پانچ میٹ میں بہت اچھے سے کوک ہو جائے گا تو اب اس کی باری ہے اس کو ریسٹ پہ رکھنے کی تو جب تک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کمپلیٹ ووچ کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور جو چکن میں نے رکھا تھا ریسٹ کے لیے اس کو میں اس پہ ڈال رہی ہوں اور تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اس کو میں بکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے ریڈی ہوا ہے تو میری چینل پر آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریسپیز ملیں گی تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی ریسپی کا نیم لکھیں سمائل ویدہ اس ریسپیز لکھئے اور چیک کر لیجئے جو آپ کو ریسپی چاہید اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتا دیجئے گا کہ آپ کو میری وہ ریسپی کیسی لگی یہاں پہ تقریباً دو منٹ کے بعد اس کو میں یہاں پہ اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ بہت جوسی اور بہت ٹیسٹ فل تیار ہوئے تھے تو کمپلیٹ ویڈیو کو وچ کیجئے گا تاکہ سیم آپ ایسے ہی ریڈی کر سکیں تو اگر آپ نے ایسے ریڈی کر لیے تو آپ کی فیملی کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چار سے پانچ منٹ کے اندر چکنٹی کا جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو اچھے سے پریس کر کے کوک کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک بہت اچھے سے کوک ہو جائے اور بہت ہی یمی سا فلیور اس کا ریڈی ہو تو یہ تقریباً یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے ایک پرسنٹ بھی اس میں موسٹر باقی نہیں ہے اور اس کو میں نکال کے ریسٹ پہ رکھ رہی ہوں اور اس کو میں میش کر لوں یہاں پہ میں نے لیا ہے فریش بریڈ بریڈ کی جو میں نے ایجیز ہے وہ کٹنگ کر لیے ہیں اور کیچپ یوز کر رہی ہوں کیچپ کے ساتھ یہ چکن سپریڈ یوز کر رہی ہوں چکن سپریڈ یوز کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہوگا اور آپ دوسری مایو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں جسٹ کیچپ یوز کرنا تو آپ جسٹ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کو میں نے اچھے سے شرٹٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اب میں سیلڈ کے طور پر یہاں پہ کھیرے رکھ رہی ہوں اور آپ اگر زیادہ لائک کرتے ہیں تو زیادہ کیجئے اگر کم لائک کرتے ہیں تو کم کیجئے یہاں پہ میں ایڈ کروں گی یہاں پہ ایگ اس کے اوپر میں نے ایگ رکھ دیا ہے اور یہ دوسرا سلائس میں یہاں پہ رکھوں گی اور اس کے اوپر جو چکن تکہ میں نے ریڈی کیا ہے وہ میں رکھوں گی اس طریقے سے یہ ریسپی بہت آسان ہے آپ کے بچوں کو آپ کی فیملی کو یا پھر آپ کی گیسٹ کو بہت پسند آئے گی تو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگے اس کو پریس کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جب آپ اس کو ریڈی کر لیں تو آپ اس کو ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں جس وقت آپ کو سرف کرنا ہو آپ اس کو نکال لیے اور یہ کٹنگ کر دیجئے دیکھیں فرنٹ والے جو ہیں یہ میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہیں اس کے علاوہ بیک پہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو میں نے ریپ کر کے بھی رکھا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ